کرشی مانیت دکشمہ دائے کرشی اور سمبدگ اتیویدیوں کا راجے کے ورثمان مولے پر کل سکل گھلود سکل مولے وردیت اکیس بائیس میں سترہ پرشت کا یوگدان رہا ہے میری فصل میرا بیورا ایسا سرکاری منچ پراتمک منچ ہے جس سے سرکار نے کئی پہل کی ہے میری فصل میرا بیورا کے مادیم سے نیونتم سمرتن مولے پر چودہ فصلوں کی خرید کی جا رہی ہے ویکاس بیج ویکاس کارکرم پرالی پربندن مکہ منتری بھاگوانی بیما یوجنا اور بھاوانتر بھرپائی یوجنا عدی کو میری فصل میرا بیورا کے مادیم سے سگم بنایا گیا ہے ردیش میں نو لاکھ سے ادھے کسانوں نے باسٹھ لاکھ ایکڑ کا پنجیکن کرائیا ہے بھارت میں ایسا کوئی انہیں راجے نہیں ہیں جو کسانوں کی ایسی سویدہ پران کر رہا ہو خریف دوزار اکیس کو داران بھاری بارش بار اور کھیٹوں کے حملے سے پروہد کسانوں کو معاوضے کے روپے پاس سو اکسٹھ ٹوڑ روپے کی راشی جاری کی گئی ہے میں پردیش کے محنت کسانوں کو اشواد دلانا چاہتا ہوں کہ سرکار دروت کے سمیں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی میں ستت پرشیق کو بڑھاوا دینے کی ورطمان یوجنا کے احتیاط پراکرتک کھیتی پر ایک نیا کارکم شروع کرنے کا پرساہو کرتا ہوں پراکرتک اور جیوی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے تین سال کا اتفادن آدھارک پروتسان کارکم سو کلسٹر میں پرتی کلسٹر کی کم سے کم پچیس اکڑ بھومی پر شروع کیا جائے گا اس کارکم کے تحت پرمانن برانڈنگ اور پیکیجنگ اور پہلے تین ورشوں میں اتفادن کی حانی پر معاوضے کے لیے ویتی پروتسان دیا جائے گا یوجناک اویورن پریشی ہمیں وکاس کلیان بھاگ دورہ الگ سے عدیس اوجت کیا جائے گا سینکتہ راستہ سنگنے ورش دوزار تیس کو انتراستی موٹے اناج کا ورش گھوشت کیا ہے حریانہ باجرے کی کھیتی کے لیے جانا جاتا ہے قریب دوزار اٹھارہ میں ہم نے نیونتم سمرتن مولے پر باجرے کھیت شروع کی ہے گت ورش ہم نے باجرہ کسانوں کو چھ سو روپے پرتی کونٹل کی در سے سائتہ پزان کی اور ڈی بی ٹی کے مادیم سے کسانوں کو چار سو بیاسی کلوڑ روپے کے ادائیگی بھی کی گئی ہے اسے اور آگے بڑھانے کے لیے باجرے کی کٹائی کے اوپران پروندن برانڈنگ کے لیے پچاس کلوڑ روپے کی راشی کا الگ سے پراؤدان کرنے کا میرا ارادہ ہے تاکہ باجرے کی ستت بانگ کو پورا کیا جا سکے اور ہریانہ کے کسان کو اس کی اوپج کا بہتر مولنے مل سکے یہ سہیتہ ہریانہ کے کسانوں سے باجرہ خیجنے والے ایف پیوز کو پردان کی جائے گی باجرہ اور انہیں موٹے اناجوں کے انوصندان کے لیے بھیوانی میں ایک کشیطری انوصندان پیندر استعبت کیا جا رہا ہے اور اتفادک کا مصدہر کے لیے پرسکشن دیا جائے گا تاکہ باجرہ کسانوں کی آئیمی مرتی ہو جل سنگرکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے پتاس اتفادک جلہ سرسہ اور فتحباد میں سخصم شچائی کو پرسان دیا جائے گا کندریہ بجٹ کے وزن کے انروپ کرشی میں نئی اور اُبھرتی پردیوگی کو جیسے کہ نینہ فرٹیلائزر ڈیجیٹل تشی ڈرون کا اوپیوگ پرطرم پرگیا اور پریسیزن فارمنگ آدھی کو بڑھاوا دیا جائے گا پردیش میں پچیس لاکھ مردہ نمونے لے کر اور کسانوں تصہ میری کسل میرا بیرہ سے جڑے کسانوں تصہ پریوگشالہوں کو مردہ سواستے کارڈ دے کر ورش دوزار اکیس میں شروع کیے گئے مردہ سواستے ابھیانوں میں اور تیزی لائی جائے گی میں پرستاو کرتا ہوں کہ گرمی کے موسم میں پیدا کی گئی مکہ کی حرید کے لیے دھی وہی نیونتم سمرتن مولے دیا جائے گا جو خریف مکہ کے لیے بھارت سرکار دوارہ گوشت کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ اس نیونے سے راجعہ کے محنت کسکشانوں کا وشواث اور مضبوط ہوگا کہ سرکار ہر سمیں ان کے ساتھ کھڑی ہے ایچ ایس ایم بی دوارہ وکشت کی جانے والی پرستاویت نئی گرامین نئی گرامین سڑکیں ان کے وقاس میں تیزی لانے کے لیے میں ایچ ایس ایم بی کو ہے کہ اس اندان سے ایچ ایس ایم مارکٹنگ بورڈ آگامین دو ورشوں میں پانچ کرم چوڑائی کی سبی سڑکوں کے نیرمان کے لیے گت ورش کے بجٹ میں کی گئی گوشنا کے کریانوین کو پورا کرنے میں سکشم ہوگا مجھے یہ بتاتے ہوئے ہر شورہ ہے کہ ہریانہ دیش میں ایک مہتپن باغوانی کے اندر کے روپ میں اُبرا ہے آٹیک کلچر ویجن کے انسار ورش دوزار تیس تک باغوانی کشتر کو دگنا اور اُتپادن کو تین گنا کرنے کی اوجنا ہے انوٹھے فصل سمو وکاس کارکم کے تحت تاجہ پل اور سبجیوں کے لیے سمکون آپورتی رنگخلا ثابت کرنے والا ہریانہ دیش کا پہلا راجی ہوگا سرکار ورش 22 23 میں 100 پیک ہوس کی استحافنہ کے لیے سائطہ پزان کرے گی دھان اُتپادکوں کشتروں اور انیہ اناج پسلوں کو وشیش روپ سے لقشت کرتے ہوئے باغو سبجیوں اور مسالوں میں فصل ویویدی کرنے کے لیے ایک نیا کارکم پستاویت ہے ورش 22 23 میں کل 20 زار اکڑ کشتر کو اس کارکم کے تحت لانے کا لقش رکھا گیا ہے ایک پیوز کسان سنگھتروں کے لیے فصل کٹائی اپرانت پربندن پدتیوں کو اپنا کر اوپج فصل بڑھانے کے سادن بن گئے ہیں حریانہ میں 683 سے ادھیک ایک پیوز ساپت کیے گئے ہیں اور انہوں نے گیر پارم پر کرشی باغوانی فصلوں میں اپنی وشیش پہچان بنانی شروع کی ہے ایپ پیوز کے پنجی کن کی پرکریا جٹل ہے اس سمسیہ کے سمادان کے لیے کرشی اہم کسان کلیان یوحاق دوارہ پنجی کن 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 سے پرگتی شیل کسان کشی درسن نامت ایک نیا اپائے شروع کرنے کا پرساو کرتا ہوں اور جو انہیں کسانوں کے لیے پرامرش داتا اور مارد درشت کے روب میں کارے کرے گا ایسے کسانوں کے دوروں اور پرسکشن کا کرچ پرگتی شیل کسانوں کو پرسکشن درشی سرکار دوارہ بہن کی جائے گی مجھے امید ہے کہ ہرینا کے اکسان اپنی آئے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے انبہوں سے سکھ اچھ گنوطہ کے پشوپلن کو پرسکن کرنے کے لیے سرکار دوارہ کسانوں کو سائیوال ہریانہ اور بیلی نسل کی گائیوں کی اوسط دینک دکھ شمتہ کے ادھار پر پر پرسکن راشی پزان کی جاتی ہے میں ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنولوجی ایٹی ٹی گھٹک کو شامل کرنے کا پرسکن کرتا ہوں جس میں پشوپالن کسانوں کو دیسی نسل کے دھاروں پشووں میں ایٹی ٹی اپنانے کے لئے پرسکن کیا جائے گا اور ایٹی ٹی سے پیدا ہونے والے بچنوں کے لئے دس زار روپے کا پرسکن پردان کیا جائے گا اس سے اچھی گنوکتہ والے دیسی پشووں کی سنکھا اور دکھ دت پادر میں بردی ہوگی اس یوجنہ کا وشتی تفیورن پشوپالن ڈیری وکاس بھاگ الگ سے عدیش کرے گا پشوپالن اکائیوں کا پراد مکہ بنت انتہودے پریوار اکھانی یوجنہ کے لابارتیاں دورہ اپنائی یہ سب سے اہم یوجنہ ہے حالانکہ یہ دکھا گیا ہے کہ کئی انتہودے پریوار سہیتہ پرابط کرنے میں اسورف رہے کیونکہ ان کے پاس پشووں کو رکھنے کے لئے جگہ نہیں تھی میرا پرستاؤ ہے کہ یدی کوئی انتہودے پریوار دیری یا بھیڑی کئی ساپت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پشووں کو رکھنے کے لئے بھومی یا ستھان نہیں ہے تون پریواروں کو سمندت گرام پنچائت دورہ گرام پنچائت کی بھومی پر ایک سانجہ شیڈ پردان کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سکشیب سے گاؤں کے انتہودے پریوار اپنی پالک کسانوں کی آئے کو دورہ کرنے کے دیشے سے نئے طلابوں کے نرمان اور ری سرکولیٹری ایکوہ کلچر سسٹم تصہ بائیو فلوک سسٹم کی ساپنا کر کے میتھے پانی اور کھارے پانی کی مچھلی اور جھنگا اتپادن کو بڑھاوا دیا جائے گا پدھان منتری مطس سمپدہ یوجنہ کے تحت راجی سرکار سارجن نیجی بھاگے داری پتتی کے مادیم سے جلا جھجر میں اتیا دھنک مچھلی باجار ثابت کرنے جا رہی ہے اور چکتسہ یا پیرا میڈیکل یا نرسنگ سرکاری 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 سبی بھی دیارتیوں ویشیش طور پر لڑکیوں کے لئے بزان کی جائے گی یوجنہ کی ایدوشی اپریل دوزار بائیس میں کر دی جائے گی